لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں کتنا جانتے ہیں کتنا جانتے ہیں کتنا ملا کتنا علم ہے اس کا ہمارا یہ کہنا ہے کہ ما کانا و ما یکون ما کانا و ما یکون اس کو میں نے اردو بھی پیش کیا ما کانا کیا ہے ما کانا جو ہو چکا ہے و ما یقین جو ہوگا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خود آیا حضور جانتے ہیں کب سے جانتے ہیں اس سوال ہے کب سے جانتے ہیں میرے عالی حضرت کا ہی فیض ہے جو کچھ بھی ہے اپنا میرا کچھ بھی نہیں ہے عالی حضرت نے ایک نات میں ایک بات کہی ہے وہ شیر پڑھ دوں میں کہ کہنا نہ کہنے والے تھے کہنا قول کہنے والے قائل ایک فیل ایک فائل کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع مولا کو قول قائل ہر کشک تر کیا نہ کہنے والا تھا نہ کہنا تھا نہ قول تھا نہ قائل تھے تو اس بات کو سنیئے اور عالی حضرت کے اس شیر سے فیض لیتے ہوئے خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں آج کسی سے بھی پوچھو کسی بھی مکتبہ فکر کو پوچھو کہ اللہ کو مانتے ہو بولتے ہیں مانتے ہیں کیسا مانتے ہیں ایک مانتے ہیں اس کی سوا کوئی بالکلائق نہیں وہ توہی 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 جتنا وہ کرتے ہیں بتا ہی جتنا توہی کا رٹ وہ لگاتے ہیں وہ آپ بتا ہے نا ان سے پوچھو اللہ ایک ہے بس اسی سے مانگو اسی سے مانگو بس اللہ ایک ہے ہم نے پوچھے بھائیہ یہ بتاؤ اللہ ایک دیکھا ہے تر دیکھا ہے میاں دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں اور ایک مانتے ہو کیوں ایک مانتے ہو آؤ پوچھتے ان سے خدا کو دیکھا نہیں اے علم غیب کے ملک خدا کو دیکھا ہے تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور حضور جانتے گے تجھے بھی کہے نہ پڑے گا حضور جانتے ہیں آؤ عقیدہ تو صحابہ کا تھا عقیدہ تو صحابہ کا تھا کیا شان تھی ان کی ان کی لگاؤں کے سامنے تھے وہ کعبے کے اندر تھے وہ تین سو ساٹھ تھے بت جن کو وہ معبود سمجھے تھے زمانہ جاہلیت میں اور آنکھوں کے سامنے تھے تین سو ساٹھ تھے جن کو دیکھ رہے جن کو سامنے تھے تین سو ساٹھ تھے آقا نے فرمائے اللہ ایک ہے جس کو دیکھا نہیں اس کو مان لیا جو سامنے اس کو چھوڑ دیا تین سو ساٹھ کر چھوڑ کر ایک کو مان لیا کیا بات ہے کیوں خدا کو دیکھ نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے گئے کہ جانتے تھے صحابہ خدا حضور جانتے گئے اب میں آپ کو دو عقید بتا رہا ہوں دو عقید کس کے عقید کیا عقید کیسے عقید اور ہم کو کون سا عقید رکھنا یہ فیصل آپ کرنا ہے میں دو عقید بتا رہا ہوں دو عقید کیسے عقید عقید وہ غیب دان نہیں وہ صحابیوں کا عقید حضور جانتے گئے صحابیوں عقید بڑی مختصر بات کر دی بات بڑی ہے لیکن بڑی آسان انداز نہیں کر دی بڑی آسان وہ حابیوں کا عقید وہ غیب دان نہیں وہ صحابیوں کا عقید حضور حضور جانتے گئے ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے ارے خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے گئے خدا نے کتنے نہ نوازا حضور جانتے بڑا بڑا مشہور وہاں کیا ہے ہرنی والا ایک یہودی نے ایک ہرنی کا شکار کر لیا جان میں ہرنی پھس گئی سیاد شکار کرنے والے کو شکار سیاد وہ کہتے بڑا مشہور شعر ہے کہ الجھائے پان یار کا ظلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آگیا تو یہودی نے ہرنی کو شکار کر لیا تو آقا کا گزر ہوا ہرنی نے حضور کو دیکھ کر لو آیا میرا حمی میرا غم خار آدھئی جان تنہ بے جان میں یہ آنا کیا عرض کی حضور میرے بچے گھوکے ہیں آپ میرے زامن بن جائیے حضور میں بچوں کو دودھ بلا کے آنگی آقا نے اس یہودیز فرمایا کہ یہودیز تو اس نے یہودی نے عرض کی کہ حضور شکار کیے ہوئے جان کو چھوڑ دے وہ دوبارہ آ جائے ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن آپ کہتے تو چھوڑ دوں میرے ایسا ہوتا نہیں کہ وہ آ جائے دوبارہ اب آقا نے میرے آقا نے حرنی سے پوچھا یہ بڑا نکتہ سمجھ سنیے آقا نے یہ نہیں کچھ آئے تو آئے گی نہیں آئے گی سنیے ہر ان یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سی یاد میں لوٹ نہ آؤ گی واللہ حضور جان تیرے میں لوٹ نہ آؤ گی واللہ حضور جان تیرے آقا نے آقا اگر جلس کی بردہ میں ایک شخص حضر ہوا اور آ کر موجزہ طلب کیا موجزہ طلب کیا اب میرے آقا نے اس سے فرمایا کہ یہ فلا فلا درخت ہے اس سے کہ کہ رسول اللہ بلاتے میرے واقع پورا نہیں سنا جاتا میں شیر پڑھتا واقع خود دو خود کھل جائے گا بلا رہے ہیں نبی جا کے کتنا بول اسے درخت کیسے چلے گا حضور جان دے ہیں درخت درخت کیسے چلے گا حضور جان دے ہیں جنگ بدر تاریخ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے جنگ بدر اور جنگ بدر میں جو شامل تھے صحابہ اکرام ان کی بھی شان بڑی اوچھی ہے جن کو بدری صحابہ تھا تین سو تیرہ تین سو تیرہ کا عدد تھا اور بدری صحابہ تھا تو جنگ بدر سے ایک دن پہلے اس میدان میں حضور ایسی جنگ ہونی تھی تشریف دے گیا اور ایک ایک جگہ پر نشانی لگائی اور نشانی لگا کر حضور نے فرمایا یہ فنان کے مرنے کی جگہ ہے کل ادھر فنان مرے گا یہ فنان کے مرنے کی جگہ ابو جہل ادھر مڑھے گا اتبہ ادھر مرے گا شہبہ ادھر مرے گا یہ ادھر مرے گا وہ ادھر ملے گا فنان ادھر ادھر ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے جنگ سے ایک دن پہلے آقا نے نشانی بتائی جگہ ادھر ادھر یہ ادھر یہ روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ جس جس جگہ حضور نشان دہی ہنمائی کہ فنان ادھر مرے گا وہ ادھری تھا ادھر ادھر نہیں جس کا نام لے کہا نہیں یہ ادھر مرے گا تو وہ ادھری مراد کہا مرے گے ابو جگل اتبا شہبا کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جان دے کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جان پہ ہے کلام دو جدہ اشار تیس تیس اشار ایک بڑی باتیں بڑی بڑی کیمی میں لیکن وہ اتنا وقت بھی نہیں ہوتا اتنا ہر نفی میں نہیں پڑھ جاتا تیس اشار بہتنا آسان نہیں ہوتا ایک وش نفی میں اب آخری دو تیم شیخ پہ رہا بدل شیخ کی حاضری کے حوالے سے اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے ذاتی مشاہدہ ہے ہم نے آنکھ کے دربار میں ایسے سے لوگ دیکھیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں نہ مال نہ اسباب کچھ ہے ہی نہیں لیکن وہ بھی کوش ہے اور ایک دو نہیں کئی دفعہ دیکھیں بڑے دلوں دیکھیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کیا جانتے ہیں نہیں ایسا دیس پر پاس جن غلاموں کے انہیں بھی درب بنانا حضور جانتے ہیں انہیں بھی درب پہ بنا تا حضور جانتے ہیں سرکار علیہ السلام کی مواجہ شریف پر پھڑے ہو جائیں اس وقت کیا کیفیات ہوتی دو شیئر سنی دو شیئر مواجہ میں چھپ کھڑا ہوں مواجہ پسر جھکائے ہوئے سناؤں کیسے پسانا حضور جانتے ہیں لبوں کو پخیا کیا اور دل کو سمجھا چھایا کہ ذرا سبھل کے دھڑکنا حضور جانتے ہیں ذرا سبھل کے دھڑکنا حضور جانتے ہیں چھوچوا رہے لگا تال میرے عیبوں کو میں کس قدر ہوں کبیلہ حضور جانتے ہیں خدا ہی جانت خدا جانت جانت خدا کی جانت خدا خدا جانت اُبیدن کو ہے پتا کیا 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 ہمیں پتا ہے بس اِس اِس حضور جانتے ہیں ہمیں ہمیں پتا ہمیں سکنا حضور جانتے ہیں لنکھ ڹا